بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فلائی اوورز انڈر پاسز بنائے کے تھری پانی کا منصوبہ دیا اور پھر اباسی شہید میں ٹراما سینٹر بھی قائم کیا یقیناً ایک بظاہر کامیاب سیاسی جماعت کو دو ہزار تیرہ میں چھوڑ کر آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور آپ آف دا سکرین رہے اس کے بعد دو ہزار سولہ میں آپ نے کمبیک کیا اور ایک ایسی سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی جو پاک سرزمین کے نام سے ہے جس کے چیئرمن مصطفیٰ کمال صاحبیں اور قائدانہ صلاحیت دکھاتے ہوئے دو سال کے کم اٹسے میں پی ایس پی ایک مقبول ترین جماعت بن گئی آپ کا دعویٰ بھی رہا کہ ہم کراچی کے مسائل کو حل کریں گے آپ کا دعویٰ بھی رہا کہ ہم دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں کلین سوپ بھی کریں گے مگر نتیجہ اس کے برخلاق نکلا اور بہت زیادہ لمحے فکریہ بھی رہا میرے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ان سے تمام اسباب پر بات بھی کریں گے بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا مصطفیٰ صاحب آپ کوئی نئے کھلاڑی نہیں ہے سیاستدان کے کموں بیش اٹھائیس سال آپ کو ہو گئے اور آپ کی ایک بہت پوزیٹیو امیج رہا آپ کی شہر قائد میں بہت اچھی کانٹریبیوشن رہی قائدانہ صلاحیت رہی جس کا سب نے اعتراف کیا ایمکیم کا مصطفیٰ کمال تھی اور وہاں پر آپ کے لیمٹیشنز تھیں اپنے خیالات اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ جس چیز کو غلط سمجھتے تھے آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے جو آپ اچھا کرنا چاہتے تھے اور اس میں آپ کی بڑی لیمٹیشنز ہوتی تھیں یہاں پر یہ جو سوچ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ سوچ ہے اور ہم نے آنے کے بعد ایک ظلم اور جبر انسپوکن قسم کا جو یہاں پر ایک جبر مسلط ہوا ہوا تھا کہ آپ کو اپنی سوچ پہ اختیار نہیں ہے آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے آپ اختلاف نہیں کر سکتے اور دو باتیں ایک تو ہم گناہگار ہو رہے تھے وہاں پر انسانی جانے جا رہی تھی اور ہم اس کا پارٹ تھے تو میں نے چھوڑ دیا پہلے انسا وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے جو سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے روک نہ سکیں برائی کو تو کم سے کم آپ خاموشی سے خود کو اس سے الگ کر لیں تو اسے ہم نے خود کو الگ کر لیا پھر جب ہم آئے تو دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ یہاں پر لوگ مر رہے تھے ظلم ہو رہا تھا ہم نے اس کو روکنا تھا آواز اٹھانی تھی دوسری یہ کہ میری جو کمیونٹی ہے مہاجر قوم اس کو ایک آدمی کے ساتھ ٹیگ کر دیا گیا تھا کہ اگر الطاو حسین صاحب جو بھی اچھا یا برا کر رہے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پوری مہاجر قوم جو وہی کر رہی اگر وہ رات میں گانے گا رہے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ پوری مہاجر قوم رات میں دو بجے گانے گاتی ہے اگر وہ کسی کو گالی بک رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری مہاجر قوم صبح اٹھ کر جو وہ گالیاں بکتی ہے سب لوگوں کو اسی طرح کی اسی طرح کا سارہ سارہ اس چیز کو میں اپنی زندگی میں ایڈریس کرنا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا دنیا کو کہ ایک آدمی کی اچھائی یا برائی کو پوری قوم کے ساتھ ریفیکٹ نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں خاصی خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے اور یہ سوچ کر ہم آئے تھے چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے مطلب آپ کا مورائل ڈاؤن نہیں ہوا جس مقصد کے لیے پی ایس پی ابھی بنی ہے لازمی سے بات ہے ٹائم ٹیکن ہے ہر جگہ پر آپ کو وقت دیا جاتا ہے لیکن آپ کو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ایک ایم کی ایم کے بطن سے پیدا ہونے والی پی ایس پی جس میں آلموسٹ وہی لوگ ہیں وہی فیسز ہیں جو بڑے فیملیر رہے ہیں جنہوں نے ایم کی ایم میں جانی مانی شخصیات رہی ہیں ان کو آپ پی ایس پی میں لے کر آئے پھر کارکن بھی آلموسٹ ایم کی ایم والے ہیں پھر آپ نے اگر بات کی ہے انصاف کی اعتماد کی اعتقاد کی اگر آپ کے جو منفیسٹا رہا ہے اس سے ہٹ کر آپ نے جو ایک بات کی آپ نے قومیت کی بات کی آپ نے لسانیت والی سیاسی جماعت کا جنازہ نکالا کہیں اس سے تو اردوی سپیکنگ والے انسیکیور نہیں ہوئے کیونکہ جس طرح آپ کلیم کر رہے تھے الیکشن سے پہلے جو کیمپین آپ چلا رہے تھے جل سے جلوس کر رہے تھے اس میں دعوے آپ کے بہت تھے لیکن ریزلٹ بالکل برقص نکلا دیکھئے الیکشن میں تو جب جب میں جاؤں گا میں ایسے ہی دعوے کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے لوگ 21 نیشنل اسیمبلی کی سیٹ پر کھڑے ہوں اور 44 پروینشنل اسیمبلی کی سیٹ پر کھڑے ہوں کراچی میں اور میں بولوں کہ نہیں یہ 20 میں سے میں صرف 10 سیٹیں جیتوں گا یا 5 سیٹیں جیتوں گا نہیں آپ جب کھیلنے جاتے ہیں لیکن آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ کلین سویپ ہوگا کراچی میں سی ایم پی ایس پی سے ہوگا میں ایسے ہی کروں گا اگلی دفعہ بھی اور اس کے لئے کوشش کروں گا کہوں گا اور اس کے لئے کوشش کروں گا میں نے کہہ کر میں گھر نہیں بیٹھ گیا تھا ہم اس کے لئے جدوجہد کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اور ایک ٹائم آئے گا ایسا ہماری بات نہیں پہنچ پائی لوگوں تک لوگ ہماری بات شاید نہیں سمجھ پائے لوگوں کو بھی اور تجربات سے گزرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پول اور فیل میں تضاد نہیں ہے میرے نظریے میں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے نیرٹیب میں کوئی پرابلم نہیں ہے نمبر ٹو یہ کہ آپ نے کہا کہ مہاجر کہیں یہ سمجھے گا اگر میں لسانی بات نہیں کروں تو ان کے ساتھ جو برا نہ ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں اور لوگوں کو انشاءاللہ ایک دن سمجھ میں بھی آ رہی ہے اور ہر دن کے گزرتے ہوئے دن سے سمجھ میں آ رہی ہے مہاجر میں خود مہاجر ہوں مجھے اپنے مہاجر ہونے پر فخر ہے لیکن اگر اس شہر میں میں صرف کہوں گا کہ میں صرف مہاجروں کی سیاست کرنا چاہتا ہوں تو میں مہاجروں سے دشمنی کروں گا اس لیے کہ لاکھوں پختون ہیں لاکھوں پنجابی لاکھوں سندھی ہیں اس شہر میں میں ان کو اپنے پاس سے جدا کر دوں گا کہوں گا کہ جاؤ جا کر کسی اور کیم کو جوائن کرو میں تو صرف مہاجروں کی بات کروں گا تو یہ بات کرنا مہاجروں کے حق میں بہتر نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں میں مہاجروں کے دشمن بنانے کے بجائے میں مہاجروں کے دوست بنا رہا ہوں میں مہاجروں کی سیاست کر کے لیکن معذرت کے ساتھ ناقدین جو بات کرتے ہیں آپ نے کہا مہاجروں کی بات نہیں کروں گا میں قومیت کی بات کروں گا مہاجر شاید الطاف حسین کے بعد اتنا انسیکیور ہو گیا تھا مہاجر کی بات کر رہی ہیں اردو سپیکنگ والوں کی بات کر رہی ہیں وہ اتنا انسیکیور ہو گیا تھا کہ جب آپ نے قومیت کی بات کی انہوں وہ یہی سمجھے کہ شاید اس بار آپ قومیت کے نام پر ووٹ بینک بڑھانا چاہ رہے ہیں تو جب بلوچستان بلوچیوں کا ہے میں ایک جنرل پرسپشن کی بات کر رہی ہوں بلوچستان بلوچ کا بلوچستان ہے سندھیوں کا ہے پنجاب پنجابیوں کا ہے پختونخواہ پتھانوں کا ہے تو پھر اردو کراچی جو ہے وہ اردو سپیکنگ والوں کا کیوں نہیں ہے تو بنا لیں کراچی الگ کر رہے ہیں اردو سپیکنگ والے کر رہے ہیں کراچی الگ نہیں کر نہیں رہے میں صرف ایک بات آپ سے سوال کر رہا ہوں میں بھی سوال کر رہا ہوں مجھے سمجھاتے ہیں میں کنونس ہو جاؤں گا میں تو آپ کی اس پروائیم سے کنونس ہو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ایک عام تاثر یہ تو نہیں چلا گیا نہیں میں بتا رہا ہوں اس شہر میں چھے ڈسٹرکس ہیں پتہ ہے نا شہر کراچی شہر چھے ڈسٹرکس پہ ہیں چھے میں سے تین ڈسٹرکس کے چیئرمن جو ہیں وہ ایمکی ایمکی ہیں مہاجر نام پر تو تین ڈسٹرکس کے چیئرمن تو ایمکی ایمکی ایم کے نہیں ہیں ایمکی ایم کے پاس سینٹرل ہے اور ایسٹ ہے اور کورنگی ہے ویسٹ ساؤت اور ملیر تو ایمکی ایم کے پاس نہیں ہے تو مہاجر تو اور یہ اس وقت کی میئرشپ ہے کہ جب یہ ہم لوگ نہیں آئے تھے دوہ دار پندرہ کی بات ہے تو آج ہی یہ شہر تو اردو بولنے والوں کے نام پر تو نہیں ہے پورا اردو بولنے والوں کے پاس مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آیا سیاست میں نے اپنے کسی بھی نام پر لوگوں کو ورگلا کر اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے یا اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کرنی ہے فرق اس میں اگر مجھے سیٹوں کی خواہش ہوتی اور غلط اور صحیح میں فرق نہیں کرنا ہوتا تو میں دوہزار تیرہ میں جب چھوڑ کر گیا ہوں تو میں سینیٹر تھا پاکستان کا مجھے چھ ماہ ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے اور جو چیز بڑھتی تھی وہ ہمیں ہی ملتی تھی ہم سے بچتی تو کہیں اور جاتی تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں آج بھی میں کسی پارٹی کو جوائن کرلوں مجھے سیٹ مل جائے گی کچھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرلوں مجھے سیٹ مل جائے گی ایشو صحیح اور غلط کا ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں مہاجروں کو اس ایم کیم کی زنجیر کے نام کے ساتھ بان کر یہاں کٹو سائز کر سکتے ہیں سمجھیں اس والی بات کو ٹائم لگے گا اس میں لیکن حل یہی ہے آج اسی شہر میں مہاجروں کے پاس گورنر تھا میر تھا ایم پی ایس تھے ایم این ایس تھے سب چیزیں تھیں تیس سالوں سے ہیں لیکن مہاجر لیاری نہیں جا سکتے تھے ان کو بسوں سے اتار کر مار دیا جاتا تھا بلوچ آتا تھا یہاں مار دیتے تھے کٹی پہاڑی سے قصبہ علی گڑھ والوں کے اوپر فائر آتا تھا وہ پختون وہاں سے گزرتے تھے نازم آباد وہ مارے جاتے تھے تو میری ایک نسل جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی قبروں میں چلی گئی پچیس ہزار نوجوان اس نام پر ایک نسل میری لاپتہ ہو گئی ہے ایک نسل میری جو ہے وہ پابند سلسل ہے کیا آج بھی میں اس نسل کو اسی آگ میں جھوکوں راتوں میں ڈیوٹیاں دیں صبح بھاگتے پھریں میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس نام سے شاید مجھے پاپولارٹی مل جائے گی لیکن یہ میں کروں گا تو مہاجروں کے لیے دشمنی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے بھی یہ نعرہ لگانا آتا ہے پچیس بتیس سالوں کے بعد آج آپ جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگا رہے ہیں لیاقتہ واد میں کھڑے ہو کر جب بلاول بھٹو زرداری جلسہ کر کے چلے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں جاگ مہاجر جاگ کیوں بھائی بلاول بھٹو نے جلسہ کر دیا تو آپ کی عزت مجروع ہو گئی آپ کی عزت اس وقت مجروع نہیں ہو رہی جب لوگ گٹر ملا پانی پی رہے ہیں آپ کو ووٹ دینے کے بعد کچھرا نہیں اٹھ رہا یہاں پر ستر لاکھ لوگ کم گنے گئے ہیں تعلیم نہیں ہے یونیورسٹیز نہیں ہیں جابز نہیں مل رہی ہیں آپ کو آپ جاہے وہ اس ملک میں اچھود بنا دیے گئے ہیں تو میں مہاجروں کو اور مہاجروں کے ساتھ ست تمام قومیتوں کو مہاجروں کو سب سے بڑا زیادہ فائدہ ہے اگر امن ہوگا تو میرا نوجوان پڑھے گا لکھے گا ترقی کرے گا اپنے گھر میں رہے گا اس کے اوپر کیسز نہیں بنیں گے اور یہ پھر جو ہے اس کے اندر اتنا ڈی این اے ہے کہ وہ اپنے لیے جائز مقام حاصل کر لے تو بالکل میں اس والی بات پہ اگر آپ مجھ سے ایپل تو ایپل کمپیر کریں گے تو یہ نعرہ تو سکتا ہے اس کے بعد اگلی سوال کا میرا کوئی جواب نہیں دیتا بھئی آج آپ اس جہر میں کیا قلعے بنا کر رہیں گے فرض کروں میں بل جی میں مہاجر ہوں تو لالو چھت کے گردے قلعہ بنا لیں وہ باہر نہیں نکلیں گے وہ جا کر کٹی پھاڑی سے نہیں گزریں گے اورنگی والے قلعہ بنا لیں تو کیا کریں گے ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں ہے آپ کے شہر کی ڈائنیمکس ایسی نہیں ہے آپ کے ہاں لاکھوں لوگ دوسری قومیتوں کے رہتے ہیں جب تک آپ ان کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے آپ کے شہر میں امن نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کی سیاست اور کراچی کی ڈائنیمکس ہیں وہ ڈیفرنٹ سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایم کیوم نے بھی اپنا منڈیٹ ہویا ہے اور پی ایس پی جسے بڑی امیدیں وابستہ تھیں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکیں لیکن یہی کراچی یہی سنتہ جس نے پی ٹی آئی کو ایک ایم کیوم کی نظبت اور پی ایس پی کی نظبت اہمیت دی اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنرل الیکشن گزرے بھی کافے دن ہو چکے ہیں لیکن سوالات یہی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ایک بیدار جس کا کردار تھا جس میں قائدانہ صلاحیت تھی جس نے ایک شہر قائد کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کانٹریبیشن بھی دی لیکن جب اپنی الگ سیاسی جماعت بنی تو پھر وہ کیوں وہاں پہ فلاپ ہو گیا اور کیوں کراچی والوں نے ان پہ بھروسہ نہیں کر کے انہیں منڈیٹ دیا کیا وجہ ہوئی ہم ایمکی ایم کی تو بات کری رہتے کہ ایمکی ایم کو بھی اس طرح سے منڈیٹ نہیں ملاتا لیکن وہی بڑے بڑے فیسز رضا حارون صاحب ہیں انیس قائم خانی صاحب ہیں ڈاکٹر صغیر ہیں وسیم آفتاب ہیں بڑے نام آپ کے پاس آگئے اس کے باوجود ایک سیٹ نہ جیتنا کیا وجہ ہوئی دو بات ہیں ایک تو آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہمارے پاس سارے لوگ ایم کی ایم سے آئے ہیں حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس اگر سو لوگ ہوں گے تو وہ شاید بیس سے پچیس افراد ایم کی ایم کے ہوں ہمارے پاس ستر سے پشتر لوگ ایم کی ایم کے علاوہ ہیں آپ فوضیہ قصوری کو نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ جوے وہ حفیظ صاحب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ آسیہ اس آگ کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ حسان صابر کو ہیں میرے پاس نیوٹل نوجوان بھی ہے یہ ایک پرسپشن ہے جس کو میں موسٹلی ٹاپ لیڈرشپ آپ کی ایم کی ام سے نہیں ہے میری ٹاپ لیڈرشپ یہی میں کہہ رہا ہوں میں کیمرے کے آگے کہہ رہا ہوں تو اگر آپ لسٹ لے کر اس کو اپل ٹو اپل یہ پرسپشن ہے ایسا نہیں چونکہ آپ جانتے چار پانچ لوگوں کو ہیں تو آپ دوسری لوگوں کو جانتے نہیں ہیں اس لئے آپ ان کا نام نہیں لے یہ میں نام دے رہا ہوں یہ میری سینٹل کیبنٹ کے نیشنل کاؤنسل کے لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف میرے پاس ایم کیم ہے ہاں میرے پاس ایم کیم سے بھی لوگ آئیں لیکن سارے لوگ وہ نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جس طرح سے اس الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں اور ساری پارٹیز جو بات کر رہی ہیں ہم بھی اس سے کوئی الگ نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے اور میں سیلیکشن کے تمام ریزلٹس کو کے اوپر اپنی تمام میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اوپر اس کو سامنے رکھ کر اس کے کروں یا اس کے اس بیسس کے اوپر اپنی پولیسی بناوں سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ اس الیکشن میں سات بجے کے آٹھ بجے کے بعد شام میں ہوا کیا ہے اور میں نہیں کہتا کہ ہم ساری سیٹیں جیت رہے تھے لیکن دیفنیٹلی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی سیٹ نہیں آتی اس کی بہت ساری پورا انتخاب انتخابی نتائج بدلے گئے ہیں یا حلقوں میں کہیں کئی گپلے ہوئے ہیں دیکھیں جی میں اس کے اوپر جہاں جو بات کرنی ہے وہاں ہم بات کرتے ہیں کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو وہ ٹی وی سکرین پر کرنے کی نہیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر بہت بڑی بڑی کہانیاں ہیں اور ہمیں ایکزیکلی پتا ہے کہ کیا ہوا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ سیاسی جماعتوں کو بنانے اور ختم کرنے میں بہت حد تک کردار رہے ہیں ہماری ایجنسیز کا تو پی ایس پی کے لیے بھی کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو آ رہی تھی کہ ایجنسیز کی پیداوار ہیں اگر ایجنسیز کی پیداوار ہوتی تو آج نتائج مختلف ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ تجزیہ کر رہے تھے ان کو ان پر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ وہ آ کر معذرت کریں کہ ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا بھئی کچھ تو مانے یا تو مانے کہ ہم ایجنسیز کے لوگ تھے یا بھر مانے کہ ہم ایجنسیز کے لوگ نہیں ہیں ایک ایک ڈیبیٹ ہے ساری چیزیں ایجنسیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی نہیں بنا سکتی کوئی بھی ایجنسیز پارٹی نہیں بنا سکتی آپ کو لوگوں کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات نہیں اتار سکتی یہ نہیں ہو سکتا سارا اگر آپ کے پاس میسج نہیں ہے آپ کے پاس نیرoper نہیں ہے نظریہ نہیں ہے پھر آپ کی commitment نہیں ہے اور آپ کی goodwill نہیں ہے اور آپ کے پاس تنظیم نہیں ہے تو آپ کے پاس organization نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی اور اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں اور کوئی سے بگاڑنا چاہتا ہے تو وہ ایک دفعہ یا कوسمیٹکلی کبھی کبار تو کوئی چیزیں آپ کو problem کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس organization ہے تنظیم ہیں آپ کا message آپ کی کنوکشن ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کا یہ بلیف ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی وہ بات جہے وہ دلوں میں گھر کرتی ہے اور پھر سب چیزیں اور اس کی بے تہاشا مثالیں ہیں جب آپ عمران خان صاحب کی آج مثال لوگ دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ پہلا الیکشن نہیں تھا نہیں ان کا ان کے اب میں یہی بات آپ سے کرنا چاہیتی کہ اگر کمپیر کریں آپ کی اپنی سیاست کو لے کر عمران خان صاحب کی سیاست کو لے کر آپ کو آلموس اٹھائیس سال ہو گئے ان کو ایک کس بائیس سال ہو رہے ہیں اتنی جلدی ہم کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن جو ایک پی ایس پی کے بارے میں پرسپشن تھا آپ لوگ نے بہت عوامی صدق پر مقبولیت بھی حاصل کی ایک دو سیٹوں کی تو تین چار سیٹوں کی تو امید تھی کہ مل جائیں گے لیکن بلکل ہی کلین سپ کے وجہ بلکل ہی کلیر ہو گئی پی ایس پی الیکشن کے بعد سے اس کا سمجھ نہیں آیا کیا یہ بھی ہوا ہے کہ آپ ہمیں تو سمجھے اس کی کہ کیا ہوا ہے بتا دے تھوڑا سا ہمائیں گے آف در ریکارڈ بتا دے ہم آنڈا ریکارڈ لے آئی کاش کے جے وہ ساری باتیں کی جا سکتی ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کا جس طرح فاروق ستار صاحب کے ساتھ آپ لوگ کی وہ کبھی شادی کرا دی جاتی تھی کبھی طلاق کرا دی جاتی تھی اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پی ایس پی میں تھوڑا سا اس کا ایمیج بھی کوئی برا گیا ہو یا لوگوں نے سمجھاؤ کہ یار سیریس نہیں ہے یہ بعد میں آپ نے کہا کہ دروازے سب کے لیے کھولیں فاروق ستار کے لیے دروازے نہیں کھولیں نہیں نہیں ہماری طرف سے تو ایسی کوئی کنفیوجن نہیں ہے ہم نے تو جو بات کی ہے پہلے دن سے بڑی کلیریٹی کے ساتھ بات کی ہے دیکھیں میرے ہمارے پاس تو we had nothing to lose اگر آپ اس کا تھوڑا سا comparison کریں تو ہمارا تو پہلا election تھا اب ہم یہ بائی election کے office میں بیٹھی ہیں ہم بائی election کرنے جا رہے ہیں اور بات صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ہمیں اگر سیٹوں صرف سیٹوں کی crave کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو ہم یہ جیریمنڈرنگ کر رہے ہوتے آپ اس میں جوڑ توڑ کر رہے ہوتے اور صحیح اور غلط کو پیچھے چھوڑتے اور فائدہ نقصان کو آگے لیے کراتے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہمارا ماننا ہے کہ بات ٹھیک کرنی ہے اور اس ٹھیک کرنے کی کوئی بھی cost ہم اس کو پی کریں گے آج تک تو اللہ کے شکر ہم اس پہ قائم ہیں دوسری بات آپ نے جو کی ہے ہماری طرف سے کوئی فاؤل نہیں ہوا ہم نے تو پہلے دن سے بڑی ایمانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ تمام باتیں کی وہ تو آپ لوگوں کے پاس تو سب کچھ ریکارڈ ہے صبح دوپہ شام کے ساتھ سے وہ اپنے statement چینج کرتے ہیں ان کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں کتنے کتنے مسئلے مسائلے ابھی بھی ہو رہی ہے ابھی بھی انہوں نے فارض اطار صاحب نے ان کو دی دیا میں انس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تو اگر آپ پی ایس پی کو دیکھیں تو پی ایس پی کو تو اس سے بری ازمہ رکھیں نا ساری چیزوں سے ایک مرجر کی کوشش ہوئی تھی اس مرجر پہ ہم نیک نیتی کے ساتھ بیٹے تھے مرجر کے پریس کانفرنس کے چار گھنٹے کے بعد انہوں نے اس سے بیک آؤٹ کر گئے وہ ہم تو نہیں بیک آؤٹ ہوئے وہ بیک آؤٹ ہو گئے تمام باتیں کرنے کے بعد اس کے بعد ختم ہو گئی بات یہ جو انتخابی نتائج جو آپ ساتھ بچے کے بعد تبدیل کیے گئے جو بھی سیناریو بنا اس پہ آپ کے کنسنز ہیں جس طرح کے دیگر آپوزیشن جماعتوں کے وہی کنسنز آپ کے بھی ہیں اے پی سی میں جو نکاتی ایجنڈا آیا تھا آپ نے اس کی حمایت بھی کی تھی اب آپ اس حوالے سے کیوں کہ جس طرح آپ نون لیگ جا رہی ہے پالیمانی کمیشن جا رہی ہے یا ان کا ہے کہ جی کمیٹی کا سربراہ اپوزیشن کوئی ہونا چاہیے خورم دستگیر صاحب نے کہا آپ لوگ کی کیا ڈیمانڈز ہیں پی سی نہیں جتنے فورمز بنے ہوئے ہم نے اپنی تمام فورمز تو اپنی کمپلین لانچ کر دی ہے جو بھی فریبنلز ہیں اور جتنی بھی فورمز ہیں لیکن دیکھیں پاکستان اور یہ اپوزیشن اپی سی کی تھی ان میں سب کا ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا میں ایک اپی سی میں گیا اس کے بعد میں نہیں گیا اس لیے کہ دیکھیں ہر کوئی اپنے انٹریس کو سیف گارڈ کر رہا ہے وہاں بھی سیاست ہو رہی ہے کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں وہاں پر ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک دفعہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آج تک تو ہوا نہیں کہ الیکشنز ہونے کے بعد اس کی کوئی کمپلین جو بھی کر رہا ہے یا جو بھی خرابیاں ہوئی ہیں وہاں پا اس کا کوئی تداروک ہو رہا وہ میرا نہیں خیال ہے کہ بس یہ ٹائم پاس ہے سارا اس سے ہوگا کچھ نہیں اچھا کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے آپ کی شخصیت کے بارے میں جس طرح میں نے بات کی پوزیٹیو امیج ہے آپ کا آپ کا ایک کردار بہت اچھا رہا ہے آپ پہ کسی کرپشن کی کوئی گھپلے کی کوئی بدیانتی کی کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آلموس یہی باتیں ساری تو دو پیٹریارٹک انسان دو بہت اچھے سیاستدان کیوں پاکستان کے لیے ایک ساتھ مل نہیں بیٹھے کیوں آپ نے ان کے ساتھ الائنس نہیں کیا سیٹ ایڈجسمنٹ پہ نہیں گیا بچہ کیا رہی ہے دیکھیں سیٹ ایڈجسمنٹ ہمارا پہلے دن سے ایک موقف تھا اور رہے گا ایم کیوم تو چلی گئی نا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ہم نے پہلے دن سے یہ موقف رکھا تھا کہ ہم الیکشن اپنے ملیفیسٹو پہ اپنی نظریہ پہ اکیلے لڑیں گے دیکھیں جب آپ الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے ووٹرز کو کنفیوز کر دیتے ہیں آپ انہیں کنفیوز کر دیتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسمنٹ کا مطلب ہے کہ میرے کس ہم نے کینڈیڈیٹس لانچ کر دی ہیں اب آدھے الیکشن کے بعد میں بولوں دس لوگوں کو بھئی آپ بیٹھ جاؤ یہاں سے یہاں سے میں نے کسی اور کو سپورٹ کرنا ہے تو میری کریڈیبلٹی میں میں لوس کرتا ہوں وہاں پر میرے لوگ پھر مجھ پر ٹرس نہیں کریں گے اور میری وہاں پر یہ ہوگا کہ بھئی اب جس کے خلاف آپ بات کر رہے تھے یا جس جس نیرٹیب کے خلاف آپ بات کر رہے تھے آپ وہاں پہ کیسے دس دن پہلے بولیں گے کہ بھئی اب یہاں سے بیٹھ جاؤ میں نے فلان کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ بنتی نہیں ہے اس سے فائدہ ضرور ہو سکتا ہے اس والی بات کے کرنے پہ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن کہیں تو انسان کو اپنے کردار کو سپریم رکھنا چاہیے تو میں 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 تو صحیح بات کرنی ہے اور ٹھیک بات کے لیے مجھے نقصان اٹھانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں اٹھائی گئے جس طرح ہم الطاف فیکٹر کی بات پہلے کرتے آئے جب آپ کی پارٹی قیام وزیر ہو رہی تھی اب تو وہ ایلیمنٹ تقریبا مائنس ہو چکا ہے اب اس کا کچھ جیسا نہیں اب آپ لو کا کیا پلان ہے زمنی الیکشن میں آپ جا رہے دو کینڈی ڈیٹ آپ کھڑا کر رہے بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی اس میں پی ایس پی کیا سٹانس رکھا یقین ہم یہ این اے ایلیکشن پہ جا رہے ہیں آسیف حسنین صاحب ہمارے یہاں جائے وہ جتنے بھی انتخابات ہوں گے اس میں حصہ لیں گے لوگل گورنمنٹ کلیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ہمارا جو ایس سٹیٹ اپ گراس روٹ لیول تک اس کو سٹرنٹن کر رہے ہیں نئے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں نئے چہرے لے کر آرہ رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آج کی دنیا میں ہو رہی ہیں اس کو بروے کال لار اور دور گلی گلی ہر جگہ اس میسج کو لے کر جا رہے ہیں ہمیں مجھے سوالی بات کے بلکل کوئی فکر نہیں ہے کہ ریزلڈ کیا ہوتا ہے مجھے سوالی بات کے فکر یہ ہے کہ ہم ٹھیک بات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں اور میں نے غلط کام نہیں کرنا غلط بات نہیں کرنی اپنی سیٹوں کیلئے لوگوں کو مارنے مرنے کی بات نہیں کرنی میں جو سمجھتا ہوں کہ شہر میں مہاجروں کا بھلا اس سوالی بات میں دوسرے اسی بات سے معذرت کے اس کو سب یس بھائی ہاں بھائی جی بھائی کرتے رہتے تھے کیا وہ فیکٹر پینیٹریٹ کر گیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے میئر کو جس نے کراچی کے مسائل حل کی جس نے کراچی کو بنایا اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جب تک میں تھا دیکھیں ٹرسٹ تو ون سارے چیزیں ہم نے کوشش کی کوشش کر 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 لیکن آپ ہر چیز کو صحیح نہیں کر سکتے تھے اور ہر بات سینس نہیں پریویل کر دیفنیلی جو بھی ان کے خطابات ہیں ان کی باتیں انہی کی بہتری کے لیے کہتے تھے کہ نہ کریں اس طرح کی باتیں شرمندگی ہوتی ہے لوگوں ایک ٹائم یہ آگیا تھا کہ تا حسین صاحب رات میں تقریر کرتے صبح پوری قوم شرمندہ گھوم رہی ہوتی تھی سارے مہاجر انہوں نے رات میں برا کام کر لیا سب شرمندہ لیڈر ایک تقریر سے ان کے سندھ اندرون سندھ رات میں نعرہ لگا کر سو جائیں کہ ہمیں سندھ دو ٹکرے کر رہے ہیں پچاس لاکھ مہاجر اندرون سندھ رہ رہا ہے اور وہ اس کی زمینے ہیں اس کا کاروبار ہے وہ سندھی بھائیوں کے بیش میں رہتا ہے اس کی صبح اچانک ایک رات کی تقریر سے اس کی صبح زندگی انسیکیور ہو جاتی ہے لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں نہ کہ ان کی راستوں میں کانٹے بچھائیں یہی میں کہتا ہوں کہ مہاجروں کے راستوں میں مزید کانٹے بچھانے نہیں آیا میں مہاجروں کے راستوں سے کانٹے چننے آیا ہوں اور مہاجروں کو اگر وہ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ آج سے دو سال پہلے ہمارے آنے سے پہلے شام میں لوگ روزانہ مرنے مرنے والوں کا سکور پوچھتے تھے کہ آج شہر میں مرنے والوں کی تعداد کیا ہے روزانہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی لاش شودہ قبرستان میں جا رہی تھی روزانہ لڑکے لاپتہ ہو رہے تھے آج شودہ قبرستان میں کوئی لاش نہیں جا رہی معاجروں کی لاش جا رہی تھی نا آج لڑکے لاپتہ نہیں ہو رہے آج لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں آج ایک سو سے زائد لاپتہ ماہوں کو ہم ان کے بچے لوٹا چکے ہیں یہ تین سو آج جو بچے لاپتہ ہیں اگر مصطفی کمال انیس قائم خانی نہیں آتے یہ پی ایس پی نہیں بنتی یقین جانگی یہ تین سو نہیں تین ہزار بچے لاپتہ ہوتے تو آج ہم بابانگ دو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں کہ نہیں ان بچوں کا قصور نہیں ان کو ایک دفعہ ماف کرو جس طرح بلوجستان سے آپ پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو انٹی ائر کر گنے لے کر ان کو ماف کرتے ہیں ان کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں یہ باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا یہاں پیس سے پہلے ناظرین بریک جب واپس سائنگے تو بات کریں گے کہ کراچی کے مسائل ہیں جن کا دعویٰ کیا تھا مصطفی کمال صاحب نے تمام مسائل کا حل پی ایس پی 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 ای کی حکومت برسر اختدار ہے تو وہ ان کی جو دائریکشن ان کے ویجن کو مصطفی کمال صاحب مصطفی دیکھتے بات معیشت خراب ہوتی پورے امپیکٹ پاکستان پہ پڑتا ہے اب چونکہ حکومت بنے برسر اختدار بھی کافی چیزیں ہم دن دیکھ چکے ہیں سو روز پلان ہمیں امنان خان صاحب کا نظر آرہ ہے بہت زیادہ ان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے تقروری کو بھی بہت سارے مسائل ہیں اندرونی بیرونی چیلنجز کس طرح دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کیونکہ بہت لوگوں نے ان پر ٹرسٹ کیا ہے خلائی مخروج لے کر آئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن لوگوں نے ان کو ٹرسٹ کر ووٹ بھی دیا ہے ہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کر کراچی کی اگر بات کرتے مجھ ان کے اس دورے سے پہلے مجھے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ کچھ کونکریٹ میجر لیں گے فور انسٹنس کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اور اربن سینٹر کا سب سے بڑا مسئلہ کہ یہاں کے ستر لاکھ لوگ مردم شماری میں کن گنے گئے ہیں اب یہ میں نہیں کہہ رہا اس پولٹیکل ورکر یہ کراچی کا سندھ کے رہنے والے تمام بیوروکریٹ تمام ریٹائر ججز تمام اخبار کے لکھنے والے تمام اداری اور تمام ڈیموگرافی کے اوپر جو لوگ عبور رکھتے ہیں وہ تمام لوگ ہی بات کریں اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ستر لاکھ لوگوں کو نہیں گنیں گے اس آبادی میں تو نو میٹر آپ کتنے سو عرب روپے کا بھی پیکج دے دیں وہ اسی طرح سے کہ کسی ایک بالٹی میں آپ بہت بڑے بڑے سوراک کریں پھر اوپر سے پانی بھرنا شروع کریں وزیراعظم بن گئے ان کا بندہ صدر بن گیا ان کے بندے یہاں سے چودہ ایمینیز بن گئے اب تو یہ بتائیے کہ کراچی میں ایک ستر لاکھ لوگ کم گنے گئے ہیں نہیں گئے ہیں یا تو کراچی والوں کو بتائیں کہ یہ بات غلط ہے اگر گئے ہیں لیکن ابھی جو وزٹ انہوں نے کیا ملاقات ہوئی اس میں مردم شماری کے حوالے سے بات ہوئی اگر گنے گئے تو پھر ایکشن لیں اور ان کے ایک ایک آرڈر سے اس کو کل ادم تو ابھی فائنل ریپورٹس نہیں آئی سپریم ریپورٹس نہیں ہیں آپ اسے کل ادم تھے اور کراچی اور ہیدر آباد کی آپ دوبارہ اس کی کاؤنٹنگ کرائیں پھر مجھے یہ ان سے امید تھی کہ پورے پاکستان کے تین صوبوں میں لوکل گورنمنٹ سسٹم رائج کریں آج تین صوبوں میں پنجاب میں ان کی حکومت ہے خیبر پخت انخواہ میں ان کی حکومت ہے اور بلوجستان میں ان کی حکومت ہے سندھ میں بعد میں آئیں چونکہ جب وہ تین جگوں پہ کر لیں گے تو سندھ میں آ کر اس کو پریشر آئیز کر سکتے اور سندھ کو ماننی پڑے گی اس لئے جب جب ملک میں نئے صوبوں کی بات ہوتی تھی تو چیئرمن تیریک انصاف یہ کہتے تھی کہ نئے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے اگر پیورلی سمائے گا تو میں ڈر جاتا ہوں اس لئے کہ خیبر پختون خواہ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آئیڈیل سسٹم نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو خیبر پختون خواہ میں دودھ کی نہرے بہری ہوتی ہیں نہیں بھئی آپ لندن میں پلے پڑے ہیں آپ لندن کے میر کے اختیارات دیں نا تمام شہروں کو آپ نیویورک کے میر کے اختیارات دیں نہیں دے سکتے سی پیک کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ آپ شنگھائی کے میر کے پاس جو دیولوشن آف پاور کے تحت اختیارات ہیں وہ آپ تین صوبوں کے تمام میر کو دیں اور چوتھے صوبے کے وزیر الہ کو بلائیں اور سندھ حکومت کو کراچی کے معاملات ایڈریس کرنے کے لیے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وفاق مداخلت کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ دو ماہ بعد ہم آ کے کریں گے ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ لیکن وہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ لیگلی جو اختیار دے دیا گیا ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد صبح کو تو یہ تو صبح حکومت کا کام ہے اگزیکلی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا وہ ان کی نیت پر شک نہیں ہے کہ انہوں نے حکومت کو ٹائن دیا موقع دیا لیکن اگر وہ نہیں کرے گی تو فیڈرل کو تو پھر انٹرپ کرنا پڑے گا نا معاملات کو انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی کا پہلا ماسٹر پلین بنائی کراچی کے پہلا ماسٹر پلین اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں سے دوہزار ساتھ میں بنوایا تو مجھے یہ در لگ گیا کہ کون لوگ ان کو بریف کر رہے ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کراچی میں افغانیوں کو اور بنگالیوں بنگلہ دیش کے محصورین پاکستان جو آج بھی پاکستان کا جھنڈا لگا کر تین نسلیں تباہ کر چکے وہ پہلے حقدار ہیں نیشنلٹی کے پھر اورنگی کے آدھے سے زیادہ کی آبادی کو آپ نے آج تک شناختی کارڈ نہیں دیا ان کے بلوک کر لی ہیں سارے پہلے ان کا حق ہے کراچی میں جو پاکستانی ان کو نہیں دے رہے آپ شناختی کارڈ پھر یہ بنگالی جو یہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد رہے ہیں ان کا بلکل حق بنتا ہے جو یہاں پر رہے ہیں پھر آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی آپ قانون سازی کریں گے لیکن کیا کراچی کرے گی نہیں کرے گی تو وہ اگر نہیں کر سکتے ریالیٹی کہ فیڈل گورنمنٹ نہیں کر سکتی آکر پروینشل گورنمنٹ کا کام ان کی نیت پہ میں نہیں شک کر رہا لیکن ان کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس تو ان کا اختیار نہیں لیکن وہ کسی اور طریقے سے اپنے اختیارات کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان کو منوا سکتے تو کیا پھر میرا پولٹیکل آنگل اس میں یہ ہے مجھے لگتا یہ ہے چونکہ ان کی حکومت چند ووٹوں پہ بنی ہوئی ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ زرداری صاحب ایک کمبائن اپوزیشن کا حصہ بن جائیں تو کیسے ناراض کریں گے پیبس پارٹی ٹوٹل آئیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ زرداری صاحب کو ناراض نہیں کر سکتے پولٹیکل اس لیے کہ اگر ان کو ناراض کریں گے تو وہ جا کر ایک کمبائن اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے اور عمران خان صاحب کی حکومت کے اتپاس نمبر پورے نہیں ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے نا سینٹ میں ان کے ساتھ ہیں صبح قومی اسیملی میں ان کے ساتھ ہیں تو ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی والوں کو اس کی پولٹیکل قیمت عدا کرنی پڑے گی مطلب کراچی کے باسیوں کو وہی مسائل اسی طرح دیکھنے پڑیں گے یہ صرف وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کعداد کھانے کے اور دکھانے کے اور آنفورچنلٹی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کراچی کے لوگوں کی صحیح ریل پرابلم ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا چاہیے میں کیوں کہہ رہا ہوں اور اس کو حل کرنے یہ تو آپ کلیم کر رہے نا اگر تو عوام کو ریلائز ہوتا تو عوام آپ کو ووٹ دیتی دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہے ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے اگر آپ کا انتخابی نتائج بدلے گئے لیکن کچھ تو ووٹ حاصل کرتے آپ نے تو ایک 43 کہیں سے ووٹ نہیں لیا کچھ بھی نہیں ہار گئے نہیں دیا لوگوں نے ووٹ میری بات غلط نہیں نہیں دیا لوگوں نے ووٹ فیس کریں پانی نہیں آئے گا گھٹر ملہ پانی پینا پڑے گا کچھرا نہیں اٹھے گا لائٹ نہیں ہوگی فیس کریں لوگ لوگوں کو پریشانی ہوگی پی ٹی آئی کے آنے سے بھی آپ کو کوئی امید نہیں صدر یہاں کا گورنر یہاں کا میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کاموں سے سب کو irrelevant کر دیں مجھے اس سے اچھی یہ دکان کھول کر بیٹھیں اور کیوں یہ سارا ٹائم لگائیں بیوی بچوں کے ساتھ گھوم رہوں گے نہ ہم نے تو پہلے سیاست سے پیسے کمائے بلکہ سیاست چھوڑ کے جو ہم نے پیسے کمائے ہیں اپنی زندگی میں وہ شاید پوری زندگی میں تیس سالوں میں اتنے پیسے نہیں کمائے تو ہم تو زبزرز اپنی زندگیوں میں چلے جائیں گے میرا نقصان نہیں ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سیاست کرنے کا میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی اپنے کام سے ہمیں ریلیونٹ کر دے بٹن فورچنٹلی کام کو سمجھنے کے لیے اپنے جوتے گندے کرنے پڑتے ہیں راتوں کو جاک کر صبحوں کو ٹھیک کرنے کے لیے راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں مصطفیٰ کمال نے شہر میں پانچ سالوں تک میں نہیں ہے پانی کیسے ٹیک ہوگا کچھرا کیسے صحیح ہوگا یہاں پر جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات میں کہاں کہاں پرابلم ہے سڑکے کچھرا اٹھ کر جاتا کہاں ہے لائٹ کی کیا پرابلم ہے ابباسی شہید آسپیٹل کی کیا پرابلم ہے کیا ای ای ایڈی کی کیا پرابلم یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپیرینس سے حاصل ہوتی ہیں آپ تمام تر اختلافات تمام تر انتخابی نتائج جو معاملات گھپلے ہوئے ان کو بالا اتاق رکھتے ہوئے جیسے کہ آپ میئر رہے ہیں آپ کو سارے مسئلے پتہ ہیں سلوشن بھی آپ کے پاس ہوں گے تو کیا آپ کوئی اپنی خدمات ان کو دینا چاہیں گے خان صاحب کو کہ آئیے جی میرے ساتھ بیٹھیں کراچی کے مسائل میں یہ یہ چیزیں ان کے سلوشن یہ ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے مجھے رات کے دو بجے بھی کوئی پوچھے گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دی ہے کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے میں رات کے دو بجے بھی سوتے ویسے اٹھا کر مجھے کوئی کہے گا یہ دیکھیں بغیر کہ کون ہے کسی انسان کا پاکستان اور پاکستانی کا کسی چیز میں فائدہ ہے میری نالج سے میں وہ ضرور کروں گا there is no politics in it no unconditionally لیکن definitely میں کسی کے پاس جاؤں گا مجھے یہ پتا ہے آپ مجھ سے یہ معلوم کر لیں کوئی کیوں معلوم کرے گا تو نہیں میں یہ نہیں لیکن ہاں کوئی بھی میں یہ آپ سے کر رہا ہوں نا یہ والی بات آپ مجھ سے آپ کے پاس definite time جو مجھ سے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پانی کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کا مسئلہ کیا ہے پانی کراچی میں کتنا آ رہا ہے کتنا چاہیے کیسے آئے گا پانی یہ کہتے ہیں desalination بنا کر ہم جو پانی دے دیں نہیں دے سکتے بابا آپ پانچ سو ملین گیلن پانی untreated severage کا روزانہ پھیک رہے ہیں آپ کے سمندر کا پانی desalination بھی ہوئی نہیں سکتا پہلے تو آپ اس کی treatment کر کے اس کو بھیجیں اس کو پھیکیں K4 آپ بارہ ملین کا project اسی عرب روپے پہ لے گئے ہیں that was conceived by me that K4 project میں آج میں دو سالوں سے بول لوں K4 face to شروع کرو ہر حال میں پھر کراچی کو کتنا پانی ملنا ہے آپ کو 600 ملین گیلن پانی پورے سندھ کو 36370 ملین گیلن پانی ہے سندھ سے پانی مانگو تو کہتے نہیں ہم دو نہیں دیں گے پہلا بفاق سے پانی آئے بھائی آپ کو سندھ کے پانی کا ہمیں سے 1.5% ملنا ہے آبادی میری 50% سے زیادہ ہے کیا وجہ ہے کہ خان صاحب چوڑ ڈاکوں سے تو ہاتھ ملا رہے ہیں سندھ میں وہ سندھ حکومت کے ساتھ گوونڈر صاحب مل کے کہتے ہیں آئی جی کراچی کی مسائل جو مل کر حل کریں گے لیکن ایک ایسا میر جس نے کراچی کو بنایا جس نے اچھے اچھے پروجیکٹس دیئے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آئی جی کراچی کی مسائل ہم مل بیٹھ کے حل کرتے ہیں کیا مجھے نہیں میں خیال ان کو ضرورت نہیں ہے اور میں تو آپ سے یہ جو کہہ رہا ہوں آپ کے سوال پر جواب دے رہا ہوں اور ان کے پاس دیفنیٹلی آئی ہوپ آئی بش ہم آئی آئل ویل کہ جی وہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کریں حل کریں میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں مجھے جس دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے جس دن نظر آئے گا ان باتوں پر میں تو پی ایس پی تو پورے شہر میں خان صاحب کے شکریہ کے بینر خود لگائیں گے ہم لگائیں گے ہم انہیں شکریہ کہیں گے بھئی آپ نے کام زبرز کر دی میرے ستر لاکھ لوگ دوبارہ دیکھیں گندیں آپ یقین کریں پی ایس پی پورے شہر کو بھرے گی ان کے شکریہ کے برے سے میں نے کوئی سیاست برائے مخالفت نہیں کرنی کہ یہ کام اگر پی ایس پی یا مصطفی قمال نہیں کریں گے تو بس یہ نہیں ہو سکتا ہے کام نہیں کریں آپ نے جو باتیں کی تھی میں تو میری خواہش اور دعا ہے ساری نیک تمنہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو بروے کار لائیں لوگوں کو امید ہے مجھے بھی امید ہے ان سے ٹھیک ہے بس چونکہ اب وقت کم رہ گئے یہ بتا دیجئے کہ پی ایس پی کا مستقبل کیا آئے بھی روشن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہر کامیابی کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے الیکشن کا ریل جو جیت گئے نہ وہ جیت ہے نہ ہار گئے نہ وہ ہار ہے یہ امتحان ہے جیتنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور ہارنے والوں کو بھی چھین کر آزماتا ہے یہ میرا امتحان ہے میری پارٹی کا جو چیزیں مجھے ریویل ہوئی ہیں ان ایک مہینوں میں انتخابات ہارنے کے بعد وہ مجھے انتخابات جیتنے کے بعد وہ نالج ہو ہی نہیں سکتی تھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے بڑی کامیابیوں کیلئے شاید چلیں ہماری بھی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ اور اس امید کے ساتھ ناظرین کہ یہ صرف ایک سیاسی اجماعت کی مفادات کی بات نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کی مفادات کی بات ہے سب کو مل کر جو ہے اپنا کردار پاکستان کے لیے کرنا ہوگا تب ہی ہمیں مستقبل اور روشن پاکستان مل سکے گا شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نگے پان